نمستے میں ہوں کشو رجوانی اور اب آج کی تازہ خبر ہمار دکشو کشمیر کے فرال کا رہنے والا ہے یہاں یہ بھی بتا دے کہ حالی میں سرکشا بلو نے مڈھےڑ میں حضب کمانڈر سبزار بٹ کو مارگ رہے تھا رفت کیا جانکاری دیکھیں بھیکل جیسا آپ نے کہا کہ ہمارد خان جو ہے بتایا جا رہا ہے اسے ایچی ایم کا کمانڈر بنایا گیا حالانکہ ابھی پوری کنفرمیشن جو ہے نہیں ہے سورسز کے ذریعے سے یہ خبر ہے اور ریاض نائکو کا بھی نام آیا تھا کہ سبزار بٹ کے مارے جنے کے بعد ریاض نائکو کو ایچی ایم کا کمانڈر بنایا گیا تھا لیکن اس کی بھی بعد میں پشتی نہیں ہو پائی لیکن ابھی اس طرح کی خبر آ رہی ہے حماد بٹ جو ہے حماد جو ہے خان یہ کلوز ساتھی تھا سبزار بٹ کا اور دوہزار سولہ سے یہ ایکٹیو ہے یہ ملٹنسی میں تو ایسے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہی کو جو ہے ابھی کمانڈر بنایا جا رہا ہے شکریہ رفت مدھ پردیش کے منصور میں پولیس کی گولی سے کسانوں کی موت کے بعد تشروع ہوئی سیاست لگاتا جاری ہے کانگریس کے بعد آم آدمی پارٹی بھی سیاست میں پوٹ پڑی ہے آم آدمی پارٹی کا ایک پانچ صدستی ہے پرتنیدی منڈل آج منصور جائے گا اس پرتنیدی منڈل میں سنجر سنگھ، آشتوش بھگوانتماان، سادو سنگھ اور سومنان آرکن ہے جوانکاری کی مطابق پرشاسر ناپ نیتاؤں کو منصور جانے کی اجازت نہیں دے گا لہٰذا آپ نیتاؤں کو رتلام اور منصور سیما پر ہی روک لیا جائے گا مدھ پردیش کے نیمچ میں کانگریس اوباد یکش راحول گاندھی ایک موٹرسائیکل پر بیٹھے دکھے جو منصور جانے کیلئے نکلے تھے لیکن پولیس نے راحول گاندھی سمیت کئی نیتاؤں کو راستے میں ہی روک کر گرفتار کر لیا لیکن گرفتاری سے پہلے راجستان مدھ پردیش بورڈر پر خوب ہنگامہ ہوا راحول گاندھی ادھائپور سے سڑک مارک سے منصور کیلئے روانہ ہوئے لیکن بورڈر پر ہی پولیس والوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی جس کے بعد راحول گاندھی موٹرسائیکل پر سوار ہو گئے اور آگے بڑھ گئے راحول کے پیچھے سچن پائلٹ بھی خود موٹرسائیکل چلاتے ہوئے یہاں سے نکل گئے اس دوران کانگریس کارکرتاؤں اور پولیس کے بیچ تیکھی نوک جھونک بھی ہوئی لیکن آگے چل کر پھر سے پولیس نے راحول کو روکا جس کے بعد راحول سمرتکوں کے ساتھ پیدل ہی آگے بڑھنے لگے اپنے ایس پی جی سرکشہ کرمیوں کے گھیرے کے بیچ آگے بڑھ رہے راحول کے پیچھے بھاری دھیر جمع تھی جسے یہاں موجود پولیس بل نے روک لیا لیکن تب ہی اچانک کارکرتاؤں کا ایک حجوم شور کرتے ہوئے آگے بڑھا اور پولیس کے لگائے بیریکیٹ توڑ دیئے اور آگے بڑھ گئے اس دوران نیمج ہائیوے پر افراد افریقہ ماحول بن گیا پولیس والوں نے راحول گاندھی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے اور منصور جانے پر اڑے رہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے راحول کے علاوہ شرد یادع کملناتھ اور دگویجے سنگھ نے بھی منصور جانے کی کوشش کی لیکن نیا گاؤں میں سبھی نیتاؤں کو پولیس نے بیچ میں ہی روک لیا یہاں دگویجے سنگھ نے میڈیا سے دوری بنایا رکھی اور سوال بوچنے پر مائک ہاتھ سے جھٹک دیا وہی راحول گاندھی نے پولیس کو دو بار چکمہ دے کر نکلنے کی کوشش کی آخرکار پولیس نے راحول کو گھیرہ بنا کر حراست میں لے لیا جس کے بعد راحول گاندھی بے حد ناراض دیکھے راحول گاندھی کو نیا گاؤں میں گرفتار کر پولیس وین کے ذریعے لے جائے گیا اس دوران کانگریس کے کارکرتہ ہنگامہ اور نارے بازی کرتے رہے لیکن پولیس وین راحول کو لے کر تیزی سے آگے بڑھ گئی جس کے بعد راحول گاندھی سمیت سبھی نیتاؤں کو ایک گیسٹ ہاؤں میں لے جائے گیا جہاں پہلے سے ہی بھاری سنگھیا میں کانگریس کے کارکرتہ موجود تھے یہاں کانگریس کارکرتہوں نے گیسٹ ہاؤں کے گیٹ پر بیٹھ کر نارے بازی شروع کر دی اس دوران کئی کارکرتہ تو زمین پر لیٹ کر نارے لگانے لگے اس بیچ پولیس نے کسی طرح کارکرتہوں کو ہٹایا اور گرفتار کانگریس نیتاؤں کو گیسٹ ہاؤں کے اندر تک پہنچایا جہاں سبھی نیتاؤں کو رو کے رکھا گیا یہاں راہول کے علاوہ دوسرے بھی نیتاؤں کو لائے گیا ان میں جی ڈی اونیتہ شرط یادب بھی موجود رہ جو پولیس کی کاریش ایلی سے بہت غصے میں دکھے شرط یادب کملناتھ اور دگویجے سنگھ کو گرفتار کرنے کے بعد تینوں نیتاؤں کو ایک ہی گاڑی میں بٹھایا گیا وہیں کانگریس نیتاؤں سچن پائلٹ کو بھی پولیس نے روک دیا اور گرفتار کر لیا اس کے ساتھ ہی کانگریس نیتاؤں کی منصور پہنچنے کی کوشش ناکام ہو گئی لیکن راہول گاندھی کی اس کوشش کو لے کر سیاسی بیان بازی تیز ہو گئی اور مدی پردیش کی گریہ منطری بھوپیندر سنگھ نے سیدھے سیدھے راہول کو نشانے پر لیا ایسے لگ رہا تھا کہ مسکوڑا رہے تھے یہ لگی نہیں رہا تھا کہ وہ کوئی ان کو کسانوں کی چنتا ہے تو کیلاش ویجے بھرگیے الگ طرح کی دلیلیں لے کر سامنے آئے بیجے پی نے راہول گاندھی پر سستی سیاست کرنے کا آروپ لگایا جبکہ راہول گاندھی کی گرفتاری پر کانگریس کا غصہ بڑک اٹھا اپنے نیتا کی گرفتاری کی خبر ملتے ہی سوبے میں کئی جگہ کارکرتہ سڑکوں پر اتر آئے اور پردرشن شروع کر دیا کانگریس کارکرتاؤں نے بھوپال میں شیورات سنگھ چوہان کا پھتلا پھونکا اور نارے بازی کی لیکن پولیس نے کارکرتاؤں کو روکا اور انہیں بسوں میں بھر کر لے گئے مہیں منصور میں ہوئی گولی باری کے ویرود میں مہاراشٹ میں بھی کانگریس کارکرتاؤں سڑکوں پر اترے اور گھاٹ کو پر سٹیشن پر ریل روکو اندولن کیا اور سرکار کے خلاف خوب نارے بازی کی بعد میں پولیس نے پردرشن کر رہے کارکرتاؤں کو حراست میں لے لیا مہیں ایک بار پھر مدی پردیش کے مکہ منتری شیورات سنگھ چوہان نے شانتی کی اپیل کی اس کے لیے شیورات سنگھ نے ٹویٹر پر کسانوں کے نام سندیش بھی لکھا جس کے ذریعے انہوں نے خود کو کسانوں کا سب سے بڑا ہتیشی بتاتے ہوئے لکھا کہ پریے بھائیوں بہنوں نمسکار میری سرکار کسانوں کی سرکار ہیں جنتہ کی سرکار ہیں میری جب تک سانس چلے گی جنتہ اور کسانوں کے لیے کام کرتا رہوں گا ٹویٹ کے بعد شیورات سنگھ نے ایک ویڈیو میسج بھی جاری کیا شیورات سنگھ نے ویڈیو میں ایک بار پھر کسانوں کے لیے کیے گئے فیصلوں کی جانکاری ساجہ کی اس بیج منصور میں بھاری سرکشہ بلتیانات رہا حالیکی پرشاسم نے شام چار بجے سے چھ بجے تک مہلاؤں اور بچوں کے لیے کرفیو میں ڈھیل لینے کا فیصلہ لیا لیکن منصور شہر میں کرفیو کا اثر اب بھی برقرار ہے ہر اور پولیس بلکی بھاری تیناتی کی گئی جس کی وجہ سے سڑکوں پر سنناٹہ پسرا رہا اس بیچ منصور کے کلیکٹر اور ایس پی کو بھی ہٹا دیا اتنا ہی نہیں رتلام اور نیمج کے کلیکٹروں کو بھی بدل دیا گیا لیکن سرکار کی ان تمام کوشش کے بعد بھی منصور کے بعد شاجہ پور میں کسانوں کا پردرشن بے قابو ہو گیا یہاں کسانوں نے ہائیوے جیم کر دیا اور پولیس کے سامنے ہی سڑکوں پر سیکڑوں ٹن پیاز کو پھینک دیا ہزاروں کسانوں کی موجودگی میں پولیس والے بے بس ہو کر سب کچھ دیکھتے رہے تو وہیں منصور میں کسانوں کا غصہ ایک تول پلازا پر پھوٹ پڑا سیکڑوں کسانوں نے تول پلازا پر دھوا بول کر یہاں خوب توڑ پھوڑ کی اور تول بوت میں آگ لگا دی تول کرمیوں کا آروپ ہے کہ حملہ وروں نے 8 سے 10 لاکھ روپے لوٹ لیے اور تجوری اٹھا کر لے گئے وہیں کسان آندولن کی وجہ سے مردی پردیش کے کئی روٹ پر بس سیوہ بھی چرمرا گئی بھوپال اور اندور کے بیٹ چلنے والی کئی بسیں کینسل ہیں جس کی وجہ سے کئی دن سے یاتری بس ٹینڈ پر فسے ہوئے ہیں مہی شاجہ پور میں کسانوں کے پردرشن کے دوران ہنسہ بھڑک اٹھے سڑک پر پیاس پھیک رہے کسانوں کو جب پولیس نے روکا تو کسان بھڑک گئے اور سڑک جام کر دی پولیس نے سڑک سے جام کھلوانے کی کوشش کی تو کسانوں نے پتھراب شروع کر دیا اس دوران خوب توڑ پھوڑ اور آگ زنی بھی ہوئی پردرشن کاریوں نے ایک بائیک میں آگ لگا دی بے قابو ہوتے کسانوں کو روکنے کے لیے پولیس نے ہوای فائرنگ شروع کر دی یہاں کسانوں اور پولیس کے بیچ گھنٹوں سنگھرش ہوا اس بیچ مدبردیش سرکار نے آدھکارک طور پر پہلی بار پولیس فائرنگ کی بات مانی سوبے کے گری منتری بھوپیندر سنگھ نے خود اس بات کو سوکار کیا اور پرارمبھک جانچ میں اس بات کی پشتی ہونے کی بات کہیں اس سے پہلے منگلوار کو سوبے کے گری منتری بھوپیندر سنگھ نے کچھ ایسا بیان دیا تھا پولیس کے دوارہ کوئی فائرنگ نہیں ہوئی ہے پچھلے پانچ چھے دن سے منصور و نیمچ یہاں پر لگاتار آساماج اکتتو لوٹ پارٹ کرنے کا کام یہ سارے کام کر رہے ہیں ویسے منصور کی گھٹنا کے بات سے ہی بڑے پولیس ادھکاری پولیس فائرنگ کی بات کر رہے تھے لیکن گری منتری ماننے کو تیار نہیں تھے ویسے راحل گاندھی کے دورے کے بعد منتر پردیش کی سیاست پھر اوبل پڑی ہے ایسے میں سیاسی بیان بازی اور آروپ پتیاروپ کا دور بھی تیز ہو گیا اور اب کانگریس کے علاوہ آم آدمی پارٹی بھی اس سیاست میں کود پڑی ہے آم آدمی پارٹی نے راحل گاندھی کی گرفتاری کا ویروت کیا راحل گاندھی جی ہو یا کوئی بھی پارٹی کا نیتا ہو ان پریواروں سے ملنے میں کیا پریشانی ہے ان کے ساتھ جا کر بادشیت کرنے میں کیا پریشانی ہے آم آدمی پارٹی بھی اپنا ایک پرتنی دی منڈل منصور بھیجنے کی تیاری میں ہے مدر پردیش کی گھٹنا پر آر جی ڈی ادھیکس لالو پرساد یادو نے بھی بی جی پی سرکار کو گھیرا اور خوب زبانی حملے کیے لالو یادو نے سبھی دلوں سے ایک جوٹ ہونے کی اپیل کی اس بیج منصور جانے کی کوشش میں گرفتار کیے گئے راحل گاندھی کو زمانت بھی مل گئی جس کے بعد انہیں نیمچ کے گیسٹ ہاؤس سے جانے دیا گیا جس کے بعد راحل گاندھی گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ باہر نکلے اس دوران بھاری سنکھیا میں کانگریس کارکرتاؤں اور پولیس بلکی موجودکی میں گاڑیاں باہر نکلی آگے راحل گاندھی کی گاڑی تھی جبکہ پیچھے کی گاڑی میں شرد یادو کملناتھ اور دگوجہ سنگھ بیٹھے رہا ہونے کے بعد نیتاؤں نے لڑائی جاری رکھنے کا اعلان کیا یہ شنگر جاری رہے گا پولیس کا دو روپیوں کر کے گیر کانونی ہمیں گرفتار کیا راہل گاندھی کو کڑی سرکشہ ویوستہ میں یہاں سے روانہ کیا گیا جس کے بعد راہل گاندھی راجستان کے چطورگر زلے میں پیڑت پریوار سے ملے جنہیں منصور سے یہاں لائے گیا یہاں بڑی سنکھیا میں کسان بھی راہل سے ملنے پہنچے جہاں راہل گاندھی کے سامنے کسانوں نے شکایتوں کا پھٹارہ کھول دیا تو راہل نے بھی یہاں آنے کی وجہ بتائی حالانکہ یہاں موجود کچھ کسانوں نے ماملے کو راجنیتک رنگ نہ دینے کی اپیل بھی کی راہل گاندھی نے کسانوں کو بھروسہ دیا کہ وہ ان کے مددے آگے بھی اٹھاتے رہیں گے کسانوں سے ملنے کے بعد راہل گاندھی یہاں سے روانہ ہو گئے لیکن کسان آندولن کے دوران ہوئی ہنسہ پر اب مدیپردیش سرکار نے سختی کا من بنا لیا ہے مدیپردیش بی جے پی کے ادھیکش نند کمار چوہان نے ایک بار پھر ہنسہ کے پیچھے کانگریس کا ہاتھ بتایا اور کانگریس پر آندولن کی آڑ میں بی جے پی نیتاؤں کو نشانہ بنانے کا آروپ لگا ہے کانگریس کے نیتاؤں نے اس آندولن کو ہنسہ بنا کر چنچن کر بھارتی جنتا پارٹی کے لوگوں کے مکانوں میں آگ لگائی اس بیچ صوبے کی سرکار ان کانگریس نیتاؤں کو چنہت کر رہی ہے جن پر آندولن کے دوران لوگوں کو اکسانے کا آروپ لگا ہے جلد ہی ایسے لوگوں کی گرفتاری بھی ہو سکتی اور اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے مہاراش کے عثمان آباد سے جہاں 25 سال کی کسان نے خودکوشی کر لی جانکاری کے مطابق پرطیت سندیل پر 3 لاکھ کا قرض تھا اور قرض نہیں لوٹا پانے سے سندیل پریشان تھا بتا دے کہ چار دنوں میں اب تک راج میں 11 کسان خودکوشی کر چکے ہیں دینیش ہمائی ساتھ ہمائی سا یوگی جڑ گئے تازہ جانکاریو خیدر دینیش دیکھے کسکوشی کا آخرہ بڑھتا جاتا ہے اور اس بار یہ کسکوشی کی بات مراش بارہ میں ہوئی جہاں پہ پہلی بہت زیادہ آسمت تینک ہو رہی تھی اب چونکہ آج نوہ دینے ہرکان کا ہے ایسے میں کسان امید لائے سے بہتے ہیں کہ شاید سرکار کلد مافی کا جل سے جل اعلال کرے گی لیکن سرکار میں جو ڈیڈ لائن دی ہے وہ کسانوں کو منظور نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو پریشان کسان ہیں وہ اپنی زندگی کو ختم کر رہے بہت زیادہ سرکار بھی سرکار اس کے بعد کیا سر سکتاتی ہے یہ دیکھنا ہے موگا ارپیتا سنیش جس طریقے سے سرکار قدم تو بڑھا رہی لیکن کیا نہیں لگتا کہ سرکار کو یہ قدم اور تیزی سے بڑھانا چاہیے کیونکہ چار دن میں اکر آکڑے دیکھیں تو گیارہ کسان کسکوشی کر چکے ہیں جو سہی کا ارپیتا آپ نے دیکھے کہ دو کسان کا لکھن جو ہے انہوں نے دو دن کا الٹی نیٹم سرکار کو دیا ہے اگر اس دو دنوں میں سرکار پیتلا نہیں لیتی ہے تو کسان آندولان اور زیادہ ابرو اور ہنسف ہو سکتا ہے ایسی کسان سنگردوں کی دوارہ دی گئی لیکن سرکار کا ساکتا تو یہی کہنا ہے کہ کسان بڑے پیمانے پیٹا رہی تیزی پرو 6 لاکھ کسانوں پر گلد ہیں اور اسے ماف کرنے کیلئے تھوڑا انہیں ادھیم کرنا ہو اور ادھیم پر حال چل رہا ہی تھی وقت مانگ رہے کاریب چار مدینے کا مکہ میں تھی لیکن کسان اس کے لئے راجی نہیں ہیں ان کو لگتا ہے کہ اب بھی شاید آشواتن کے نام پر سرکار انہیں برگلا سکتی ہے اسی وجہ سے کسان اپنی مانگو کو لے کر لگا کر دباؤ بنا ہے آپ دیکھنا ہی ہے کہ چونکہ پیچھلے چار دن میں گیارہ کسان خودکشی کرتی کہتے ہیں سرکار کیا پہلوزاری جس سے یہ ماملہ حل ہو سکتی ہے بہت شکریہ دنے فلم دنگل میں شاندار کام کے دم پر نام کما چکی فاطمہ سنہ شیخ کی تصویر پر ہنگامہ مج گیا ابھی نیتری فاطمہ نے سویم سوٹ پہنے کچھ تصویریں سوشل سائٹ پر ڈالی اور جیسے ہی فاطمہ سنہ شیخ کی یہ تصویریں سامنے آئیں توفان کھڑا ہو گیا سوشل میڈیا پر ڈالی گئی ان تصویروں کی وجہ سے دنگل گرل فاطمہ پر پھپتیاں کسی گئیں شرم کرو سنہ شیخ مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے فاطمہ کو تمیز میں رہنے کی نصیحت دی اسلام نے ایک ڈریس کورٹ دیا ہے عورتوں کے لیے اس ڈریس کورٹ کی پابندی جو ہے صرف رمضان ہی نہیں پورے بارہ مہینے کرنے چاہیے جن تصویروں پر بوال مچا ہے انہیں فاطمہ نے مالدیو سے انسٹاگرام پر پوسٹ کیا تھا فلال آمیر خان کی ایک اور فلم ٹھگز آف ہندوستان کی شوٹنگ کی سلسلے میں فاطمہ مالدیو میں ان کی جن تصویروں پر ہندوستان میں ہنگامہ کھڑا ہوا اسے کچھ لوگ غلط بھی ٹھہر آ رہے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں کسی لڑکی کے لیے بورے شبتوں کا استعمال اسلام میں بہت بڑا گناہ مانا گیا ہے فاطمہ سنہ شیخی نے اس سے پہلے ٹینس کھلاری سانیہ مرزا کے کپڑوں کے خلاف بھی فتوہ تک جاری کر دیا گیا تھا کشمیر میں خوریت کا بند خوریت نے آج کشمیر گھاٹی میں بند کا اعلان کیا شوپیا میں جوانوں کی فائرنگ میں کشمیری یوک آدل احمد کی موت کی ضرورت میں یہ بند بلائیا ہے تین دن کے چھتیز گر دورے پر گئے بیجی پی ادیکشہ مرشہ آج نقصال پر بھاویج زلے بستر کا طورہ کریں گے کشوان سرکار نے آج سے دلی ویدھان سبھا کا دو دیو سیل ستر بلائیا ہے اس دوران ویدھان سبھا میں دلی میں صفائی کی سمسیہ کے ساتھ ہی جنتہ سجڑے وچ اندھے مددوں پر بحث ہوگی آج اترپردیش بورٹ کے دس وی اور باروی کے نتیجے گھوشت کیے جائیں گے دوپہر بارہ بجے بورٹ کی ویب سائٹ پر نتیجے گھوشت کیے جائیں گے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے وقت آدھار کارٹ کیا نیوارتتہ کو لے کر سپریم کورٹ آج دوپہر دو بجے اپنا فیصلہ سنائے گا ہریانہ کے سولی پت میں ایک یوارک یوپتی نے ٹرین کے سامنے لیٹ کر رب سے جان دے دی پولیس نے دونوں شوہوں کو کبز ملے کر پوس مانچن کے لیے بھیج دیا مدی پردیش کے منڈلہ میں ایک سررافہ وی اپاری سے بندوق کی نوک پر لاکھوں کی زیورات اور نگری لوٹنے کا ماملہ سامنے آیا پولیس ماملے کی جاج کر رہی ہے امریکہ کے میری لینڈ میں ایک شرکس نے چوڑی ہوئی جیسے بھی مرشین کی مدد سے ایٹیم لوٹنے کی کوشش کی حالانکہ پھر بھی جوڑ کے ہاتھ پیسے نہیں آئے اس وقت کی بڑی خبر آرہی کشمیر کے شوپیا سے جہاں آتنکیوں نے جمو کشمیر پولیس کی سپیشنل آپریشن گروپ یعنی ایسو جی کے کیمپ پر حملہ کیا اس دوران آتنکیوں سرکشا بلو کی بیج مل پھیڑ بھی ہوئی رفت ہمائی ساتھ ہمائی سیوگی اس وقت چھوڑ چکے رفت سرچ آپریشن اس علاقے میں چلائے جا رہا تھا کیا کوئی ابھی اور آتنکی ہے وہاں پر دیکھیں ارپیتر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تقریباً دو سے ڈائی وجہ کے درمیان جو ہے فائرنگ ہوئی ایسو جی کیمپ پہ جینپورہ شپایا میں حالانکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہیں سسپیشیس مومنٹ لگی اور اس کے بعد انہوں نے فائرنگ کی فائرنگ کا سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا لیکن بتایا جا رہا ہے سوتھ کہہ رہا ہے کہ ملیٹن باغ نکلنے میں کامیاب ہو گئے چونکہ یہ جو ہے ایسو جی کیمپ ہے ایسو جی کا کام ہی ہے کہ وہ انٹی ملیٹنسی جو آپریشن سے اس میں کام کرتے ہیں تو ایسے میں شاید ملیٹن ٹو نے ٹارگٹ بنایا تھا ایسو جی کے کیمپ کو لیکن ملیٹن بعد میں باغ نکلنے میں کامیاب ہو گئے کیونکہ ریٹائی لیٹ کیا پورا ایسو جی کے لوگ جو ہے وہ وہاں پہ الیٹ تھے دیکھیں کافی دیر تک فائرنگ ہوئی چونکہ میں پھر سے بتا رہا ہوں کہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں سسپیشیس مومنٹ لگی اس کے بعد ایسو جی کے لوگ جو ہے انہوں نے ہی فائرنگ شروع کی لیکن سوتھر یہ بھی بتا رہا ہے کہ ملیٹنٹ انہوں نے فائرنگ کی اور اس کے بعد واپسی پہ جواب دے دیا ایسو جی کے لوگوں نے اور یہ مدویٹ کافی دیر تک جاتی رہی اور اس کے بعد ملیٹنٹ جو ہے باغ نکلنے میں کامیاب ہوگئے بہت دو شکریہ ریفار جمہو کشمیر کے اوری میں سینہ کے جوان آتنکیوں کی تلاش کرتے ہوئے دکھائی دیئے چوبیس گھنٹے سے بھی کم سمیہ میں سینہ نے گسپیٹ کی چار کوشش کو ناکام کیا اور سات آتنکیوں کو ڈھیر کر دیئے اسی بیچ اوری سیکٹر میں سینہ کے آپریشن کی تصویریں سامنے آئیں جس میں سینہ کے جوان بختربند گاڑیوں میں بارڈر پر مورچہ سنبھالتے دکھائی دیئے ہتھیاروں سے لہز جوان بہت سابدھانی سے بختربند گاڑیوں کے سہارے بارڈر کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اُترے اور آس پاس کے علاقتے میں آتنکیوں کی تلاش کی ناوگام میں بھی پیڑوں کے پیچھے پوزیشن لے کر اور دنادن گولیاں داگتے جوانوں کی تصویریں آئیں لمبے آپریشن کے بعد سینہ سرچ آپریشن چلا رہی ہے آتنگوادیوں نے پاکستان کی سیما سے بھارت میں گھسپیٹ کی کوشش اچانک تیز کر دی لیکن سینہ آتنکیوں سے نپٹنے کے لیے پہلے سے تیار تھی اور اسی لیے گھسپیٹ کی چار کوشش کو ناکام کر دیا گیا حالکہ اُری میں سینہ کے دو جوان زخمی ہو گئے لیکن گھسپیٹ کی کوشش کو سینہ نے ناکام کر دیا نوگام میں تین آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا گیا تو ایک جوان شہید ہو گیا سینہ گھسپیٹ ناکام کرنے میں کامیاب رہی آتنکیوں سے بھاری ماترہ میں ہتھیار بھی برامت کیے گئے ماشل سیکٹر میں بھی چار آتنکیوں کو ڈھیر کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی آپریشن میں سینہ کے دو جوان زخمی ہو گئے مارے گئے دہشتگردوں سے بھاری ماترہ میں ہتھیار برامت ہوئے ہیں گھسپیٹ کی چوتھی کوشش گھریش سیکٹر میں ہوئی جہاں سینہ کی جوابی کارروائی سے ڈر کر گھسپیٹ کیے اُلٹے پاؤں لڑ گئے تو سینہ پرمکھ جنرل بپن راوت نے دعویٰ کیا کہ بھارتی سینہ کو آدھونک بنانے کا کام تیزی سے ہو رہا ہے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سینہ ایک ساتھ سینہ پرمکھ نے ایک ایجنسی کو دیئے انٹرویو میں کہا کہ چین پاکستان اور آنترک سرکشا کے مورچے پر یعنی کل دھائی لڑائی لڑنے کے لیے سینہ پوری طرح تیار آمی چیف نے پاکستان پر بھی کشمیر کے یواؤں کو بھڑکانے کا آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ پاکستان سوشل میڈیا پر پروپاگینڈا کے ذریعے کشمیر کے یواؤں کے بیچ اب وہاں پہلا رہا ہے پرٹین میں ہوئے چناؤں کے لیے ووٹوں کی گینے تھی جاری ہے حالکہ یہ ایکزٹ پول کے مطابق ستہ دھاری کنزرویٹریف پارٹی 17 سیٹے حاصل کر سکتی ہے حالکہ ایکزٹ پول کے انمان میں ظاہر کیا کیا ہے کہ سرے سامے کے نترت والی پارٹی بہومت گوا سکتی ہے کل بریٹش سنسط کی 650 سیٹوں کھلے چناؤں ہوئے تھے اس پرشت بہومت کے لیے کسی بھی پارٹی کو 326 سیٹوں کی ضرورت ہے ایکزٹ پول میں انمان لگائے گیا کنزرویٹریف پارٹی سب سے بڑے دل کے روپ میں اوپرے گی اور اسے 314 سیٹے مل سکتی ہیں اور اسے 17 سیٹوں کا نقصان ہو سکتا ہے مکھی ویپکشری دل لیوے پارٹی کو 34 سیٹوں کا فائدہ ہونے کا بھی انمان ہے اور کھل ملا کر اسے 266 سیٹے مل سکتی ہیں آرسوس پرموک موہن بھاگمت نے کہا کہ بھارت کے بینا ہندو نہیں اور ہندو کے بینا بھارت نہیں انہوں نے کہا کہ نیپال ہندو راشتر ہے اور جب بات ہندو راشتر کی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک ایسا راشتر جس کے بھیتر سبھی کیلئے جگہ ہے تو بھارت بھومی کا سمبندہ ابھی نہ ہے بھارت کے بینا ہندو نہیں ہندو کی بینا بھارت بھارت نے کہا کہ 1920 میں ہوئے کانگرس کے ناکھپور عدیویشن میں سنگ کے سلساپک ڈاکٹر کنشو ہیڈی دوار نے دیش میں سمپور گاؤگن شہتیا بندی کا پرساو رکھا تھا تب مہاتما گاندھی کانگرس کے ادیویشن تھے 19-20 میں یہ کانگرس کا ادیویشن ہی کلک جی ادیویشن بننے والے تھے لیکن ان کا نیجان ہو گیا بات میں ادیویشن کون بنے بہت پریاش ہوئے انتو میں مہاتما گاندھی اس کے ادیویشن بن کر آئے اس کے ادیویشن کی وہ تو باہر بھی نکل جاتے ہیں پششی منگال کے داجی لنگ میں سڑک پر ایک بس دھو دھو کر جلتی دکھی سرکاری سکولوں میں بانگلہ بہتشاں کے پڑھائی انیوار رکھے جانے کے خلاف جی جی ایم یعنی گورکھا جنمکتی مورچہ سڑک پر اتر آیا اور کچھ پردشن کاریوں نے پولیس کی بس کو آگ کے حوالے کر دیا جس کے بعد ہنسک ہو رہے حالات کو قابو کرنے کے لیے پولیس والوں کو مورچہ سمالنا پڑا لیکن اس سے پہلے داجی لنگ میں سڑکوں پر خوب ہنگامہ ہو جی جی ایم کارکرتاؤں کو خدیڑنے کے لیے پولیس کو آنسو گیس کے گولے داگنے پڑے آروپ ہے کہ جی جی ایم کارکرتاؤں نے پولیس پر پتھراب بھی کیا جس کے جواب میں پولیس والوں نے بھی پتھر اٹھا کر پلٹوار کیا گورخہ جنمکتی مورچہ کا غصہ ممتہ سرکار کے اس فیصلے کے خلاف ہے جس کے تحت بانگلہ بھاشا کی پڑھائی سرکاری سکولوں میں ضروری کر دی گئی ہے داجلنگ کے جس علاقے میں یہ حنسہ بھڑکی وہاں سے کچھ ہی دوری پر سی ایم ممتہ بینر جی اپنے دو درجن منتریوں کے ساتھ کیابینٹ کی بیٹھک کر رہی تھی جیسے ہی بیٹھک ختم ہونے کے بعد وہ باہر آئیں پروزرشن کاری نادے بازی کرنے لگے اور پولیس نے جب انہیں روکنے کی کوشش کی تو آندولن کرنے والے ہنسہ پر اتر آئے جس کے بعد پولیس والوں کو سختی برتنے پڑھے آنکہ ممتہ بینر جی نے یہ ساف کر دیا کہ پہاڑی علاقوں کے لیے بانگلہ بھاشا ضروری نہیں ہوگی اس کے باوجود گورخہ جنمکتی مورچہ نے آندولن جاری رکھا اس ہنسہ کے بعد دارجلنگ کے کئی علاقوں میں تناب ہے وہیں جی جی ایم نے شکروبار کو بارہ گھنٹے کا بند بلا ہے آج بڑے پردے پر ریلیز ہوگی فلم رابطہ کانونی لڑائی لڑنے کے بعد سشاند سنگھ راجپوٹ اور کرتی سنگھ کی فلم رابطہ آج بڑے پردے پر ریلیز ہوگی شتی حسن اور راجکمار راو کی فلم بہن ہوگی تیری بھی آج ریلیز ہوگی فلم کی ریلیز سے پہلے ممبئی میں سپیشل سٹریمنگ رکھی گئی تھی رڈویر کپورو اور کٹریرہ کیف کی آنے والے فلم جگہ جاسوس کا نیا گانا آج جاری کیا جائے گا سنسر بورڈ کے ادھیکش پہلاج نحلالی میں پورو پردھان منتری منموہن سنگھ پر فلم بنا رہے نرماتا سنیل بہرا کو جتاونی دیتے ہوئے کہا کہ انہیں فلم بنانے سے پہلے پورو پردھان منتری منموہن سنگھ سونیا گاندھی اور فلم میں دکھائے جانے والے انہیں نیتاؤں سے منظوری کے طور پر این او سی لینی ہوگی ہولی ووڈ ابنیتا ٹوم کروز کی فلم دمممی آج بھارت میں ریلیز ہوگی ممبئی کے سن جو چائل سکیر سینٹر میں کینسر پیڈک بچوں کے لیے ایک انوکھے میوزک تھریپی پروگرام کا آئیجن کیا گیا اس کارکر میں آسٹریلیا کی پورو گیندواز بریٹلی نے بھی شرکت کی چیمپنز ٹروفی میں آج نیوزیلینڈ اور بانگردیش کے بیچ میچ کھلا جائے گا یہ میچ ڈپیٹ تین بجی سے کارڈیف میں کھیلا جائے گا گجرات کے وڈودرا میں وڈودا کرکٹ سنگ نے اپنا خود کا موبائل ایپ لانچ کیا ہے اس ایپ کے ذریعے وڈودا کرکٹ سنگ کے ہر میچ کا سکور کوئی بھی کہیں پر بھی بیٹ کر دیکھ سکتا ہے کرکیٹر سوریش رہنہ نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیا جس میں وہ اپنی بیٹی گریزیا کے بالوں کا سٹائل بلکل اپنے بالوں کی طرح ہی کروا رہے ہیں چیمپنز ٹوفے کی ایک مقابلے میں شرنکا نے بھارت کو ساتھ ویڈیٹ سے ہرا دیا 322 رنوں کے لکس کا پیچھا کرنے اوٹری شرنکا ٹیم نے 488 میں 4 گھنڈوں میں لکس حاصل کر لیا شرنکا کے طرف سے کشل مینڈس نے نواز 89 رنوں کی پاری کھلی حالانکہ چوٹ کی وجہ سے مینڈس کو ریٹائر ہرٹ ہونا پڑا شرنکا نے ٹوس جیت کر بھارت کو ملے بازی کرنے اوٹھا دیا بھارت نے 50 اوٹس میں 6 وکیٹ کے نقصان پر 321 رن بنائے شرنکا کی اس جیت سے بھارت کے لیے سمی فانل کی راہ مشکل ہو گئی ہے بھارت کا اگلا مقابلہ دکشن افریقہ سے ہے جسے بھارت کو ہر حال میں جیتنا ہوگا چیمپنز ٹوفی میں اب گروپ بی کے سمی کرنے کافی مشکل ہو گئے ہیں اور یہ گروپ آف ڈیس بن گیا ہے بھارت کی ہار کے بعد اب اس گروپ میں چاروں ٹیموں کے دو دو میچ کے بعد برابر انک ہو گئے ہیں ایسے میں سبھی ٹیموں کے لیے آخری مقابلہ نردائک ہو گیا ہے جو ٹیم اپنا آخری لیگ میچ جیتے گی وہ سمی فانل کا ٹکٹ حاصل کر لے گی بھارت کی آخری بھیڑن دکشن افریقہ سے اوول کے میدان پر رویوار کو ہے اور اسے یہ میچ ہر حال میں جیتنا ہوگا وہی پاکستان کا مقابلہ شرلنکہ سے بارہ جون کو ہوگا اور اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے گجرا سے جا حجیرہ پورٹ پر ڈی آر آئی ٹیم نے 20 کلو کو سونا پکڑا ہے جانکاری کا مطابق سونا ایک مشین میں چھپائے گیا تھا اور اس ماملے میں ڈی آر آئی ٹیم نے ایکسپورٹ ایمپورٹ کرنے والی لوگوں کو حراسط میں بلیا ہے ڈللی میں نیونتم مزدوری کے مہنگائی بھتے میں پڑھوٹری کر دی ڈہرہ دون میں 10 جون کو ہنے والی انڈین ملیچری اکیڈمی کی پاسنگ آؤٹ پریٹ سے پہلے ریحسل کی گئی اتر پردیش میں ہائی کورٹ کے آدیش پر سال 2011 کی داروگا بھرتی پرکریا شروع ہو گئی داروگا بھرتی پر یو پی میں 14 جون سے بورڈ کی ویب سائٹ پر پرویش پتر ملے گا سال 2014 میں ڈلی میں ہوئے ریپ کے ماملے میں کیب سیوہ دینے والی کمپنی اوبر نے اپنے ایک ادھکاری کو باہر کا راستہ دکھا دیا اوبر کے ادھکاری ایرک الیکزینڈر پر ریپ پیڑت مہلا کی نیجی جانکاری اور میڈیکل ریپورٹ کو سارویجنک کرنے کا آروم ہے ڈلگو فلم vip2 یعنی ویلائی اللہ پٹتہ دہری کا ٹیزر امیتہ بچن نے ریلیز کیا فلم میں ابھینتہ دھنوش کے ساتھ کاجول بھی ہیں لیکن وہ ٹیزر میں کہیں نہیں دکھائی دی vip2 کے ذریعے کاجول قریب دو دشک بعد تمیڑ سینما میں واپسی کریں گے ڈائگر شروف اور نواز الدین صدیقی کی فلم منہ مائیکل کا نیا پوسٹر جاری کیا گیا ڈلی سی سٹیل غازی آباد کے بمہیٹا گاؤں میں دو نوگوں گئے گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرائی گیا غازی آباد اسپی کے مطابق ماملہ پانچ سال پرانی چناوی رنجش سے جڑا ہوا ہے ڈورت میں بارش کی بیچ ایک ایسی تصویر سامنے آئی جس میں کچھ لوگ بال بال بچ گئے پہلی گھٹنا میں ایک پرش اور مہیلا بیٹ سڑک پر پڑے حادث سے سے بچے تیز ہوا اور بارش کے بیادر سڑک کی قسمت ان دونوں پر کتنی مہربان تھے سی سی ٹی وی کی دوسری تصویروں میں ایک پیڑ سڑک سے گزر رہے ایک ٹیمپو پر گرا اور حادث کی بعد پاس کھڑے لوگ جب وہاں پہنچے تو ٹیمپو ڈرائیور کو سرکشت پایا اور کچھ سے کنس میں وہ ٹیمپو سے باہر بھی آ گیا امریکہ کے شکاگو میں ائرپورٹ پر کچھ لوگ ٹرولی بیگ پر سوار ہو کر چلنے لگے کیونکہ امریکہ کے ایک کمپنی نے خاص قسم کا ٹرولی بیگ ایزاد کیا اور ایسے ہی ٹرولی بیگ پر سوار ہو کر کچھ لوگ ائرپورٹ پر گھومنے لگے اس ٹرولی بیگ میں خاص طرح کی موٹر لگائی گئی ہے جو بیٹری سے چلتی ہے اس ٹرولی بیگ میں باقاعدہ سکوٹر کی طرح ہینڈل اور اپنے مالک کا سفر آسان کرنے والے اس بیگ میں موبائل اور لیپٹاپ کو چارج کرنے کی سفیدہ ہے یہ ٹرولی بیگ آٹھ کلومیٹر پتی گھنٹا کی رفتار سے چل سکتا ہے یہ بیگ تقریباً 117 کلو تک کا وزن اٹھا سکتا ہے اور اس کی قیمت قریب 70,000 روپے ہے جہاں ایک طرف یہ بیگ لوگوں کو سواری کرواتا نظر آیا تو دوسرا بیگ ایک شخص کے ساتھ ساتھ چلتا دیتا ہے ایک امریکن کمپنی نے دنیا کا پہلا ہینڈس فری بیگ بنانے کا دعویٰ کیا ہے جسے ہاتھ میں اٹھانا یا پکڑ کر کھینچنا نہیں پڑے گا کیونکہ یہ بیگ اپنے مالک کے ساتھ خود بخود چلتا رہے گا اس بیگ کا مالک جتنی تیز چلے گا یہ بیگ بھی اس کی رفتار کے حساب سے آگے پیچھے ہوتا رہے گا یہ بیگ اپنے مالک کے سمارٹ فون سے ایک ایپ کے زریعے جوڑا رہتا ہے قریب پچیس ہزار کی قیمت والا یہ بیگ کھڑے رہ کر یا زمین پر لیٹ کر چل سکتا یہ بیگ دس کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتا ہے اس میں LED لائٹ چارجنگ GPS اور آٹومائٹک گلوکی بیسو بیدار